سردیوں کی آٹھ کی بات دلی کی ہوا میں سانس لینا مشیل ہونے لگا ہے گریٹن اوڈا میں پردوشن کے سر خراب سر کو چھو رہا ہے تو دلی انسیار کی ہوا زہریلی ہوتی جارہی ہے ایکیو آئی لیول خطرناک سر پر پہنچ گیا ہے علاقی گریٹن اوڈا میں گریب بھی لاغو کیا گیا لیکن جو نیم قانون بنائے گئے اس کے باوجود بھی پردوشن کا جو لیول ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے ایکیو آئی کئی جگہوں پر دو سو پچاس کے پار پہنچ چکا ہے ہم اس سمیں موجود ہیں گریٹن اوڈا میں جہاں پولشن کا اس طرح لگاتا تیزی سے بڑھتا ہوا زہرہ ہے اور اس کے بعد جو وہان ہیں وہ تیزی سے رفتار بھی بھرتے نظر آ رہے ہیں اور جو پولشن ہیں جو وہانوں کے دھویں ہیں ان سے بھی کہیں نہ کہیں ساپ دیکھا جا سکتا ہے اور جو روڈ ہے ہم اس سمیں ہائیوے پر ہیں اسٹن پیریفیل ہائیوے پر آپ تصویروں ہم دیکھ سکتے ہو یہ ہائیوے ہے اور آس پاس جو یہاں گریٹن اوڈا کا پورا چھتر ہے پوری طرح یہاں پولشن سے جو یہاں ریڈ جون کر دیا گیا ہے جو پولشن کی عشتیتی ہے وہ پوری طرح خراب ہو چکی ہے نیوموں کی اندے کی ٹوٹی سڑکے اور کھلے میں پڑے کنٹریکشن میٹیل کی وجہ سے اس کارن نوڈا کا ائر قوالٹی انڈیکشن 304 اور گریٹن اوڈا 354 انک ریڈ جون میں گھوشت ہو گیا ہے پوری طرح کو کم کرنے کے لیے لگاتار جو عدی کاری ہیں پورے پولشن بھاگ سے لے کے پرشانسن لگاتار جرمانہ بھی لگا رہا ہے اور گریٹن اوڈا ایکشن پلان ٹو لاغو ہونے کے بعد بھی اس کے نیوموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے گریٹن اوڈا سے تارون بڑھانا نیوز اسٹیٹ اتر پردیس سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی دلی کی ہوا میں سانت لینا مشکل ہونے لگا ہے دلی انسی آر میں پوری طرح کا سر بہت خراب سر کو لگاتار چھو رہا ہے دلی کی سانسوں پر سنکٹ جہریلی ہوئی دلی انسی آر کی ہوا جہداتر علاقوں میں چھائی دھوند دلی انسی آر کا حال بہت ٹھینڈ کی آہٹ کے ساتھ ہی دلی انسی آر میں سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے پچھلے دو دینوں سے دلی انسی آر میں پردوشن کاسٹر بہت خطرنا کاسٹر پر پہنچ گیا ہے ایئر بولیٹین کے انصار دلی کا ایکی وائی تین سو تیرہ پہنچ گیا ہے اس سے پہلے سترہ مائی کو ایکی وائی تین سو چھتیس پہنچا تھا رازدھانی دلی میں کئی جگہ تو پردوشن لیول چار سو کے قریب پہنچ گیا ہے نویڈا کی بات کرے تو یہاں کی ہوا بہت پردوشت نظار آ رہی ہے نویڈا کا ایکی وائی ریٹ جون پر ہے اور لیول دو سو کے پار پہنچ گیا ہے پرالی پنجاب ہریانہ میں جل رہی ہے اس کی وائے سے اس کا اثر دلی اور انسی آرم پورے میں آ رہا ہے سینئر سیٹیجنز چائٹ بیمار آدمی ان سب کو سانس کی بیماری ہو رہی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کسانوں کو چاہیے کہ یہ اس کو جلانہ بند کریں اس کا کچھ اور دوسرا آلٹرنیٹ نکالیں جیسے کہ پرالی کو کئی اور جوج کیا جائے نویڈا اور آس پاس ککشتر میں برتے پردوشن کے کارن لوگوں کا کھولے میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے جہدہ تر علاقوں میں دھوند چھائی ہوئی ہے حالانکہ پرشاہ سن نے برتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے پانی کا چھڑکاو سہیت کئی چیزوں پر کارے شروع کر دیئے ہیں دلی انسی آر کے لوگوں کو ایک بار پھر پولوشن سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم اس سمیں گازے بات کے سدھارت ویہار میں ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہائی رائز بیلڈنگ ہے جو پولوشن کے کارن دھوندلی دکھائی دے رہی ہیں وہیں پولوشن کو لے کر لگاتار گازے بات پرشاہ سن ہر طریقے کے کارے کر رہا ہے جس سے پولوشن پر روک تھام ہو سگے پولوشن کے کارن بچے ہو یا بجرگ ان کو ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے گازے بات سے سونو اور اڑا نیو جسٹیٹ اتر پردیش سردی کے شروع کے ساتھی کارن پر میں پولوشن کے حصر لگاتار تیجی سے بڑھ رہا ہے ستی ایسی ہے کہ پردیشن کا حصر خطرے کے نشان کے قریب پہنچ چکا ہے جس کا جازہ لیا ہے سمدتہ آنیل کمان نے دکھاتے ہیں آپ کو ایک ریپورٹ لگاتار بلکتگاڑیاں اور پیکٹریوں سے نکلنے والا دھونہ اب آم آدمی کے لیے گھا تک ثابت ہو رہا ہے کارن پر کے ایک کیوائی لیول کی بات کریں تو لگ بھگ دو سو تک پہنچ چکا ہے جو کی خطرے کے نشان کے اوپر ہے دیپا والی کا تیوہا نجدیک ہے اور وائی پودشن بڑھنے کا خطرہ اور زیادہ رہے گا وہیں سکاگو انویسٹی کی بات کریں تو اس سربے میں پایا گیا ہے کہ اتر پردیش میں رہنے والوں کی عمر اب لگ بھگ آٹھ سے دس سال کم ہو رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سرکار ان پر کس طریقے سے پرتیبن لگاتی ہے ویڈیو لسٹ تاشیف کے ساتھ انیل کمار کانپور اور چلے بڑھتے آنگے رکھنا اسے بڑی خبر ہے